موڈی آ گیا اور چھا گیا لیکن اب یہ حقیقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الجزیہ پر یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈیا's بی جے پی لیڈز ان تھری آف فور سٹیٹس ان کی ریجنل الیکشنز کہ کانگرس کے پاس صرف تلنگانہ رہ گیا ہے باقی ہر جگہ جسے کہتے ہیں نا موڈی صاحب سویپ کر گئے ہیں چھتیس گڑھ میں بھی 53 سیٹس لے گئے ہیں اس کے بعد مادیا پردیش میں 165 اور کانگرس کے پاس 63 ہیں وہاں پہ انہوں نے ساری اپنی اجنڈا پرورک کو لیے 370 نکال دیا کانسٹیٹشن میں سے رام مندر بنا دیا دوسرے اور بھی چیزیں ہیں کہ آہر کیا وجہ ہے کہ انڈیا پرائم نیسٹر کو پوری دنیا پوری دنیا کا میڈیا کور کر رہا ہے ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا نیوز فلیش سینٹرل چینل پر تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ ابھی انڈیا کے اندر چار سٹیٹ میں راجستان چھپتیس ویڈ تیلنگانہ اور مدھیا پردیش میں الیکشن ہوئے اس کا ریزلٹ بھی آگیا ہے جس میں وی جی پی نے تین سٹیٹ میں شاندار وکٹری درز کی اور اس کے پیچھے موڈی فیکٹر مانا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس کا انڈیکیشن ہے کہ ابھی چار پانچ مہینے بعد جنرل الیکشن ہونے والے ہیں جس میں بھی یہ بات ابھی کلیر ہوتی دکھ رہی ہے بھارت کے اگلے پرائی مینسٹر میں موڈی جی ہی بنیں گے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انڈیا گا نہ صرف ایکونومیکلی بلکہ پولیٹیکلی انٹرنیشنل لیور پر گروت ہوا ہے اس کا ایمپیکٹ اب دکھنے لگا ہے کیونکہ دنیا کی لگ بک ساری میڈیا انڈیا کے الیکشن کو کور کرتی ہے جس میں خاص طور پر جو ابھی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں موڈی جی کے ایمپیکٹ کے بارے میں چشچا تو ہے ہی جو موڈی جی کے لیڈرشپ کوالیٹی انڈیا کی ایکونومکلی دولپمنٹ کو ایک ساتھ سراہ جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ پاکستانی میڈیا میں یہ چنگچاگید ہونے والا ہے کہ پاکستان کس طرح سے موڈی جی کے نام سے گھراتا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس ویڈیو کو دوستو اس وقت بہت سارے لوگ بھارت کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان کو وچ کر رہے ہیں جو چیز سمجھ آتی ہے کہ کانگرس کے پاس صرف تلنگانہ رہ گیا ہے باقی ہر جگہ جسے کہتے ہیں نا موڈی صاحب سویپ کر گیا ہے چھتیس گڑ میں بھی 53 سیٹس لے گئے ہیں اس کے بعد مدیہ پردیش میں 165 اور کانگرس کے پاس 63 ہیں وہاں پہ راجستان میں 115 جو سیٹس ہیں ان کے پاس آئی ہیں کانگرس کے پاس 70 ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ مدیہ پردیش میں بڑی مجورٹی ہے ایک سو پینسٹ چھتیس گڑ میں 53 کی مجورٹی ہے 53 ہیں سو اٹ مینز کہ گیٹ ریڈی دی نیکس پرائیم نیسٹر جو ہے وہ انڈیا کے اندر وہ موڈی صاحب ہی ہیں تو وہ موڈی صاحب ایک لفظ بولتے ہیں تو دوستوں تو وہ جو دوستوں تیار ہو جاؤ بھارت کے جو وزیراعظم ہے وہ نیکس نرندرہ موڈی ہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ بہت بڑی میکسیف وکٹری ہے اور وہ جو میکسیف ایک الائنس بنا تھا انڈیا الائنس اس کو بہت بڑا دچکہ ہے یہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ جو دلی کے اندر یا ممبئی کے اندر لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو میڈیا چلا رہے ہیں they don't know پرائم نیسٹر موڈی اس پاور اور وہ سارے کے سارے چیزیں نہیں سمجھ رہے ہیں موڈی ساگ ایک تو دیکھیں بی جی پی کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہیں ایک تو یہ ہے کہ موڈی اپنی کمپین کو خود لیڈ کرتے ہیں ساری گل لو آپ سنند ہے it is the موڈی فیکٹر سمپل اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ کرا رہے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو یوگیے دیتینات ہیں وہ وہ جو منسٹر فین کے ایوییشن وہ ان کے ساتھ تھا ایک جو ہے یو پی کے اندر ائرپورٹ دیکھنے گئے ہیں جو کہ اگلے مہینے یا کچھ دیر میں اس کا افتدار ہے ٹھیک ہے جناب سو موڈی صاحب جو ہیں وہ لٹ اف ڈیولپمنٹ بہت سارا پیسہ لگا رہے ہیں he himself is a campaign ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ ہے کہ موڈی صاحب کی جو بی جے بی کی campaign ہے اس میں they have reached to the woman وہ خواتین تک انہوں نے جو ہے وہ contact کی ہے جو انڈیا الائنس ہے اس کے مسئلے یہ ہیں کہ وہ اپوزیشن میں جو فیس ہے بڑا وہ تو راہل گاندی صاحب ہیں پھر یہ ہے کہ جب اتنے زیادہ پارٹیز کٹھی ہوں تو it's very difficult to run the system ملک کو وہ چلانا اس وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے موڈی صاحب جو ہیں وہ اس وقت آپ سمجھے کہ he is back in power وہ power میں دوبارہ آ چکے ہیں ہم تو ویسے یہ بات کر رہے تھے کہ موڈی آ گیا اور چھا گیا لیکن اب یہ حقیقت ہے یہ سچ میں ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت assembly election میں انڈیا میں three states ایسی ہیں کہ جہاں پر مرندر موڈی کی جیت نظر آ رہی ہے بی جے پی کی لینڈ سلائیڈ بکٹری ہے اور یہ خبر میں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا اور انڈیا کا نیشنل میڈیا اس وقت ہی خبر چلا رہا ہے میرے سامنے جناب فرانس 24 ہے اور الجزیبہ اس وقت پر ہیں الجزیبہ پر یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈیا بی جے پی لیڈز ان three of four states ان کی ریجنل الیکشنز انڈیا کی رولنگ پارٹی بی جے پی نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اب سٹیویشن یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا انٹرنیشنل ایونٹس یا نیشنل ایونٹس جس میں ہم کہتے تھے کہ بھی موڈی چھا گیا جیسے کہ میلونی میلوڈی ایک سیلفی چلنا شروع ہوئی اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ ظالموں موڈی آ رہا ہے تو ظالموں موڈی آ گیا ہے تھری سٹیٹس میں موڈی چیت کیا ہے یعنی آپ کو بتایا تھا ابھی کیا ہوا کچھ دن پہلے جو ہمارے عبدالباسس صاحب جو ہیں وہ اور ضمیر اکرم صاحب بیٹھ کے جب انہوں نے گفتگو فرمائی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے موڈی تو آ رہا ہے کیا کہا انہوں نے ان کو کیسے پتا یہ دیکھیں نا کیلکولیشنز ہے نا سارا پتا مطلب سامنے ہے نا انڈیا اس وقت کہاں پر کھڑا ہے اور کہاں پر انہوں نے پہنچا دیا کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پائنا ہے ہو کی رہا ہے کتے پہنچ گئے انڈیا ہے تو سپر پاور اگلی بندن لگ گئے مطلب بغیرہ بغیرہ تو وہ کہنے کیا آ رہا ہے بلکہ یہ خوف بھی پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے کہ نرمبر مودی صاحب جو ہیں وہ اگر جیت اگر کیا آئے کھڑے اب جیت گئے تھری سٹیٹس اس میں بھی جیت گئے اسمبلی الیکشن میں آج پاکستانی پبلک سے بات کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انڈیا پرائیم نیسٹر کو پوری دنیا پوری دنیا کا میڈیا کور کر رہا ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو دی جاتی ہے جبکہ پاکستانی پرائیم نیسٹر کا نہ تو پاکستان میں کسی کو ایسا اچ پتا ہے اور دنیا میں تو ان کی جو کوریج ہے وہ سابقے سامنے ہیں کیا وجہ ہے اسلامی ورلڈ انڈیا پرائیم نیسٹر کی رسپیکٹ کرتا نظر آ رہا ہے جبکہ ہمارے پاکستانی پرائیم نیسٹر کا نام تک لوگوں کو نہیں پتا جو بزنس دینے جا رہا ہے اب انڈیا بہت بڑا بزنس جیز دے رہا ہے اور ہم ہے ہم اپنے گزارے کرنے کے لیے ایڈز لے رہے ہیں تو آفیسلی ہماری رسپیکٹ تو بالکل بھی نہیں ہوگی پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا نام کیا ہے نام میرے زین زین سے نکل گیا ہے اچھا اور انڈیا کے پرائیم نیسٹر کا کیا نام ہے مودی پاکستان کے پرائیم نیسٹر ان کا نام کیا ہے پرائیم نیسٹر کا نام تھا امنان خان نہیں ابھی جو ہیں جو ابھی ہیں اس کا محسن نکوی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نہیں اچھا وہ پرائیم نیسٹر نہیں ہیں اور اچھا انڈیا کے پرائیم نیسٹر کا کیا نام ہے یہ تو بتا ہوگا مودی